بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو ایک اور دن ایک اور احساس ایک اور جذبہ ایک اور امید ایک اور دعا آج بھی صرف اور صرف آپ سب کے نام کے اللہ بادشاہ تمام تر بھلائیوں کو آپ کے ہم سب کے ہمیشہ کے لئے قریب تر کر دے اور تمام تر برائیوں کو آپ سے ہم سب سے ہمیشہ کے لئے نہ صرف دور تر کر دے بلکہ کیے بھی رکھے آمین سبح آمین بات کرتے ہیں آج کے دن کے حوالے سے اور آج کا دن ہے بسکل بودھ کا جسے ہم تین جنوری دوہزار چوبیس ایسوی بھی کہہ سکتے ہیں آج کے دن کے حوالے سے ہم صحت دولت عزت محبت کاروبار ملازمت اور ازدواجی تعلق کے حوالے سے ذکر کریں گے آپ کے ہورسکوپس ایک منٹ میں ایک سیتارے کو ہم ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے پہچان ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد ہم پرائیورٹیز آج آپ کی جو ہوتی ہیں ایک منٹ میں ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارا فوکس آپ کو وظائف اور صدقات بتانے پہ بھی ہوتا ہے سو یوٹیوب پہ سنتے ہوئے سبسکرائب کیجئے گا ہم بسم اللہ کرتے ہیں پہلے ستارے سے دوہ وی فرسٹ ہمارے پاس برج حمل ہے اور برج حمل یعنی ایریز کے جو زورک سائن کے خواتین حضرات ہیں سیارہ مریخ 21 مارچ 20 سپریل کے درمیان آپ لوگوں کی تاریخ پیدایش ہوتی ہے آج جو آپ کی پرائیورٹی ہوگی یا پھر آج جو فوکس نظر آ رہا ہے آپ کے اندر کا جو ایک انسان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کی رہنمائی کے لیے ایک انسان ایک اچھا انسان آپ کے اندر بھی رکھا ہوا ہوتا ہے اس اچھے کو کہا ہم کبھی کبھی بہت برا بنا دیتے جو ہمیں بدلے وغیرہ پہ اور نیگٹیوٹی پہ ابھارتا ہے لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے وہ اچھا انسان ہم میں رکھا ہوتا ہے جو ہماری رہنمائی کرتا ہے اور دیفنیٹلی جسنا کا ہمارا اخلاق اور کردار ہوتا ہے اسی طرح کا ہی وہ انسان ہماری رہنمائی کر رہا ہوتا ہے سو انشاءاللہ وہ انسان آپ کو کسی بڑے نقصان سے آج ضرور بتا دے گا بچا لے گا اور اگر صحت کے حوالے سے کوئی پریشانی تھی تو انشاءاللہ آج سے آپ پریکٹیکلی فیل کریں گے کہ آپ ریکاور کر رہے ہیں بیس اف لک دوسرا ستارہ دوسرا برجے سور جس کو ہم ٹورینز بھی کہتے ہیں ان افراد کو ٹورس ہونے کی وجہ سے سیارہ زورہ ایکی سپریل سے بیس مئی کی درمیان تاریخ ہے پیدائش تھوڑی سی اب سیچویشن چینج ہو رہی ہے جیسا کہ میں آپ کے ساتھ بسکس کرتا رہتا ہوں کہ ایک دن دوسرے سے ڈیفرنٹ اور دوسرا تیسرے سے ڈیفرنٹ سو انجوائی کیجئے اس کو بھی سیکھنے کے حوالے سے اگر آپ لیتے ہیں تو آپ کے لئے آسان ہوگا بجوز اس کے کہ آپ اس کو تھوڑا سا ٹف سمجھیں یا پھر آپ سمجھیں کہ جی کوئی حالات و واقعات ایسے ہیں کہ جو آپ کے لئے مشکل ہیں ان کو سمجھنا سو آسانیاں ہیں انشاءاللہ اچھا دن ہے اگر کوئی ٹینشن تھی ذہنی کوفت تھی تو وہ دور ہو جائے گی اور خاص طور پر جو گھر کے حوالے سے جو کشیدگی یا ایسے کچھ سلسلے تھے تو اب وہ کشیدگی تھمتی نظر آتی ہے اور معاملات بہتری کی جانب جاتے نظر آتے ہیں سکون کی جانب جوزہ والوں کی بات کرتے ہیں جو کے تیسرا سیتارہ ہے جیمنائی والوں سیارہ تارت اور 21 مئی سے 20 ان کے درمیان تاریخ ہے پیدائش سب سے پہلے آپ کی پرائیورٹی جو ہے وہ گھریلو زندگی ہوگی جو آپ کو تنگ کیے ہوئے تھی لیکن اب اس میں انشاءاللہ بہتری آئے گی اور سکون قلب بھی ملے گا اور راحت دل اور جانبی ہوگی تو یہ سب چیزیں جو ہیں آپ کی زندگی کو بھرپور آج پور سکون بنائیں گی اور یہی آپ کو پھر الٹیمیٹلی فائدہ دیں گی آپ کی باقی فائنانشل پرابلمز وغیرہ کے حل کے صورت میں سو ایک اہم پریشانی اگر کوئی تھی تو وہ بھی ختم ہوتی نظر آتی ہے کوئی بند راستے جو تنگ کر رہے تھے وہ بھی کھلتے نظر آتے ہیں اور حالات آپ کے حق میں بہتر ہوتے نظر آتے ہیں سو آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ نے کس طرح سے جب ذہنی سکون انسان کو حاصل ہو جاتا ہے جسمانی لحاظ سے وہ صحت مند ہوتا ہے تو پھر کیا رہ جاتا ہے پھر یہی رہ جاتا ہے کہ وہ خود کو فائنانشلی سٹرانگ کرے بیسٹ آف لاک سلطانی خواتین و حضرات یعنی کینسلرینز کے لیے بات کرتے ہیں کینسل جن کا ذور ایک سائن ہوتا ہے سیارہ ان کا چاند اور 21 یون سے 20 اولائے کے درمیان تاریخ پیدائش ہوتی ہے کسی بڑے فیصلے کیا آپ کو اشد ضرورت ہوگی اور خاص طور پر گھر کے حوالے سے گھر کی ذمہ داریوں کے حوالے سے سو اگر آپ پر ذمہ داریاں ہیں تو آپ کو ان سے بھاگنا نہیں چاہیے کیونکہ میں کہاں کرتا ہوں کہ جہاں ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں وہیں احترام بھی زیادہ ہوتا ہے ہونا بھی چاہیے اور اگر نہ بھی ہو تو دیفنیٹلی مو ملازے کی خاطر ہی صحیح آپ کا تھوڑا سا وہ احترام کروایا جاتا ہے شاید عزت کروای جاتی ہے آپ جتنا مخلص رہتے ہیں اپنے رشتوں سے ذمہ داری تو ہے تو خلوص کے ساتھ نبھائیں گے تو وہ بھی آپ کی خلوص کے ساتھ عزت کریں گے احترام کریں گے سو یہی توجہ دیجئے گا بیسٹ اپ لک کہنا چاہیں گے آپ کو بھی اگلا ستارہ ہمارا برجے اصد یعنی لیو سیارہ شمس اکیس جولائی سے کیسے اگرس کے درمیان تاریخ پیدایش کیسے ہیں جی آپ دوست ہو سکتا ہے آج کوئی مطلب کے لئے کال کر رہے ہیں آج ہے بڑی ڈھیٹ ہوتے ہیں مطلب کے لئے کال کرنے والے بھی نا کہ فار ایزمپل انہیں کہے نا انسان کے بڑی بڑی بات ہے آپ نے یاد کر لیا تو وہ آگے سے کہتے ہیں میں پچھلے دن ایک سنا کہ چلیں اب یاد کر لیا تو کارلی ذرا یہ کام کر دی بڑی بات ہے بھئی لوگ اتنے over confident ہو جو کہ لیو والو اگر ایسا کوئی انسان آپ کو contact کرتا ہے تو ذرا اچھی طرح چیک کر کے بچ کے چلے گئے اس کے ساتھ کیونکہ آپ کے اکثر فیصلے جلدی میں کیے گئے ہوتے ہیں اور پھر وہ آپ کے حق میں سے ہی ثابت نہیں ہوتے ہیں سو زندگی کو enjoy کیجئے اور ایسے لوگوں کو بھی experience کیجئے مسکرہہٹ کے ساتھ انسان ایک وقت آتا ہے نا مسکرہہ کے کہتا ہے کہ کیسے کیسے لوگ ٹکرتے ہیں ہمیں یہ ایک main جیس باقی تو سب اچھا ہستے مسکراتے دن گزرے گا انشاءاللہ ہمارا اگلا سیتارہ جو یہ برج سنبولہ ہے جس کو ہم ورگو بھی کہتے ہیں سیارہ تارہت ہوتے بائیس اگر سے بائیس اتمر کے دمیان آپ لوگوں بھی تاریخ پیدایش ہوتی ہے اچھا سوچئے گا اپنے لئے خاص طور پر اچھا ہوگا کیونکہ اچھا گمان رکھیں گے تو اچھا ہوگا انشاءاللہ فکر کہ یہ سچ کوئی بات نہیں ہے اللہ تعالی نے چاہا تو انشاءاللہ چیزیں بہتر ہوں گی اور آپ کو ہر حوالے سے اچھی خبریں ہی ملنا شروع ہو جائیں گی اور بہتری کے جانے بھی معاملات آپ کے ہوں گے اوور آل صرف آپ کی جو پرائیورٹی ہونی چاہیے یہاں جو ہوگی وہ آپ کی اپنی ذات ہی ہوگی اپنی کیوں سے کہتے ہیں نا کہ ذہنی چپکلش سے خود کو نکال دیجئے ذہنی چیزوں سے اس ان رکاوٹوں سے خود کو ذرا آزاد کیجئے اور اس کے بعد دیکھئے کہ حالات انشاءاللہ آپ کے حق میں اس طرح سے بہتر ہو جائیں گے دوست اب آپ کے ساتھ وقت گزاری گیا ذہن کھلے گا اور فیملی کو بھی ضرور ٹائم دی جائے گا جسٹ اف لاک انجوائے کیے جائے گا میزان کی بات کر لیتے ہیں کیونکہ ہر چیز میزان میں اچھی لگتی ہے سیارہ زورہ اور 23 ستمبر سے 22 اکتوبر کے دمیان تاریخیں پیدائش ہوتی ہے اوورال تو آج کے دن اچھا ہوگا اور آپ کی خواہشات کے اکورڈنگ ہی چیزیں زیادہ تر ہوں گی انشاءاللہ کیونکہ ہر خواہش پہ تو دم ہی نکل سکتا ہے اینیوے اوورال چیزیں اچھی ہوں گی اور آپ کے حق میں ہی ہوں گی کوئی اچھی چیز کوئی اچھی اپرچونٹی اگر کریئر کے حوالے سے دیکھتے ہیں وہ بھی ملتی نظر آتی ہے اگر آپ کوئی رکاوٹ محسوس کرتے ہیں یا کر رہے تھے تو اس سے بھی آپ نکلتے نظر آتے ہیں یا کوئی ایسی چیز تھی تو وہ بندش وغیرہ بھی ٹوٹ جاتی نظر آتی ہے اور فانانچلی چیزیں بہتر ہوتی نظر آتی ہیں مال وال جو ہے وہ اکٹھا ہوتا نظر آتا ہے اور آپ کو ملتا بھی نظر آتا ہے سو انجوائی کیجئے کہ آج کے دن کو آج کی سیچوئیشن کو بھرپور انداز سے اور ہمیں بھی دعا میاز رکھئے گا لیکن اگر آپ صدقہ جاری رکھیں گے ابھی بھی تو تھوڑا سا بہتر رہے گا مزید کچھ عرصے کے لیے روزانہ یا نہیں ہمارا اگلا سی طرح جو ہے اقرب برج اقرب جس کو ہم سکارپیو بھی کہتے ہیں اور انہیں خواتین و حضرات کو ہم سائنس دانی خواتین و حضرات بھی کہتے ہیں کیونکہ ان کا سیارہ مریخ ہوتا ہے بائی دعوی وہ دوسروں کا بھی ہوتا ہے لیکن ان سے ہمارا کچھ اپنا ہی پیار ہے 23 اکتوبر سے 22 نومبر کا درمیان آپ لوگوں کی تاریخ پیدایش ہوتی ہے سب سے پہلی پرائیورٹی تو آپ کو ان لوگوں سے بچنا ہے جو آپ سے حسد کرتے ہیں جو آپ کے کمپارٹیٹرز ہیں اور ایون جو آپ سے جیلس 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 ہے نا یہ لفظی اتنا ہے کہ بس انسان رکھی جاتا ہے اس پہ تو ایسے لوگ آپ کے قریب ہو رہے ہیں آپ کو ذرا اپنے سجھے کھبے دیکھنے کی ضرورت ہے دائیں بائیں جس کو کہتے ہیں اور ایسے لوگوں سے خود کو محفوظ رکھنے کی ضرورت ہوگی غلط اور ناجائز کام اگر آپ کسی میں پڑے ہوئے ہیں تو اس سے بھی نکلنے کی ضرورت ہوگی تاکہ دشمن آپ کے عادی نہ ہو سکیں آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں اور آپ مہتا طریقے سے آگے بڑھ سکیں سو بیسٹ اف لگ کہیں گے انجوائی کی جائے گا آج کے دن کو بھرپور انداز سے ہمارا اگلہ ستارہ یہ جی کونسا برج قوس یارہ مشتری 23 نومبر سے 20 دسمبر کے درمیان تاریخ ہے پہ دائش سب سے پہلے آپ نے اپنے دل پہ قابو پانا ہے اور دل اللہ تعالیٰ کی خوبصورت تخلیق ہے یہ اسی کتابے اچھا لگتا ہے سو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کتابے نہیں ہے تو آپ نماز پڑھی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ اس کو آپ اپنے یعنی اپنی ذات پاک کتابے کر دیں تو بہت اچھی اور خوبصورت صورتحال ہو جائے گی اور یہی وہ چیز ہے جو آپ کے حالات و واقعات کو خراب کر رہی ہے سو اس کو بہتر کر لیں گے تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی سو سنجیدہ ہونا آج بہت ضروری ہوگا اور اپنی زندگی کے معاملات کو بھی دیکھ کے چلنا بہت ضروری ہوگا محاسبہ کرنا ضروری ہوگا زندگی کے معاملات کو لے کے توبہ کرنا ضروری ہوگی سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس جدی یعنی کیپریکون سیارہ زوہل اور 21 دسمبر سے 19 جنوری کے تنمیان آپ لوگوں کی تاریخ پیدائش ہوتی ہے آج کے دن بڑا زبردست ہوگا اور آج کے دن کو ہی انجوائی کرنا سب سے بڑی بات ہوتی ہے اور انجوائی کرنے سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنی پرائیورٹیز کو سیڈ پر رکھیں اور بس پھر انجوائی کرنا شروع کر دیں وہ انجوائی کرنا مطلب نہیں ہے یہاں پہ انجوائی کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ ہر کام کو اپنی مداریوں کو اپنے فائنانشل میٹرز کو اپنے کیریئر کو ہر لحاظ سے انجوائی کر کے زندگیوں کو آگے بڑھئے پراپر اورگنائز طریقے سے اور پراپر سکیجل کے ساتھ سو انشاءاللہ صبح سے چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی اور کوئی اچھی خبر بھی ملتی نظر آتی ہے اگر کیریئر کے حوالے سے کوئی پریشانی ہے تو وہ بھی اپرچنیٹیز تو ملتی نظر آتی ہیں ان کو اویل کرنا آپ کے حق میں ہے بیسٹ افلاک جس کو ہم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں یہی کہتے ہیں ایکوئرینز لوگوں کو کہتے ہیں دلوی خواہ دنوزار سیارہ زہل بیس جنوری سے اٹھارہ فروری کے درمیان آپ لوگوں کی تاریخ کے پیدائش ہوتی ہیں مالی لحاظ سے تو چیزیں بہتر ہوں گی انشاءاللہ اور فائدہ مند ہوں گی آپ کے لئے دوسری جو پریورٹی ہوگی وہ گھر کے خانگی معاملات ہوں گے اور ان کے حوالے سے گھر میں بھی سکون ہی ہوگا انشاءاللہ اور اگر کوئی الجن گھر میں تھی تو اس کے سلجن بھی مل جاتی نظر آتی ہے اور خاص طور پہ جو کہلیں کہ چیزیں بہتر ہوں گی اور محسوس ہونا شروع ہو جائیں گے آپ کو پریکٹیکلی دوپہر کے بعد دن کے دوسرے حصے میں اوورالل چیزیں بہتر ہیں بس اسی طرح سے آپ کو مہتاد طریقے سے ہستے مسکراتے اپنی زندگی کو لے کے چلتے رہنے کی ضرورت ہوگی کیونکہ چلتی کا نام ہی زندگہ نہیں ہے لوگ تو گھڑی کہتے ہیں لیکن میں کہتا ہوں کہ چلتی کا نام زندگی ہے کیونکہ حقیقی معنوں میں چلتی سانسوں کا نام زندگی ہے برجہوت والو آپ کے کہتے ہیں سیارہ مشتری اور انیس فروری سے بیس مارچ کے درمیان آپ کی تاریخ ہے بیداش اگر آپ کی لیگل میٹرز کو دیکھتے ہیں ان معاملات کے حوالے سے اگر اپنوں سے کوئی آپ کا ہے نا جگڑے کا اندیشہ بغیرہ ہے تو وہ تو تھوڑا سا نظر آ رہے ہیں کہ آپ کو تنگ کرے گی چیز لیکن خیر اگر آپ کچھ نیا شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور بسم اللہ کر سکتے ہیں within 14 days میں نے آپ کو پہلی بھی منشن کیا تھا پہل یہ سات دن آپ اپنی پری پلاننگ پہ لگائیے اگلے سات دن آپ اپنی میٹنگ اور آرگنائزیشن میں لگائیے اور بھرپور انداز سے آپ جانری سے ہی چیزوں کو اگر بہترین انداز میں لے کے چلنے کی کوشش کرتے ہیں اور لے کے چلتے ہیں تو انشاءاللہ چیزیں بتاتی ہیں کہ وہ آپ کے حق میں بہتر سے بہترین ہونا شروع ہو جائیں گی دوستو سو انجوائے کی جائے گا آج کی دن کو بھی بھرپور انداز سے اور یوں کہ جس طرح سے انجوائے کرنے کا حق ہوتا ہے یہ تھے آپ کے آج کے ہورسکوپس ہوتی ہے ہماری اور آپ کی براہ راست ملاقات یقین جانئے ہیں اور آفٹر میڈ نائٹ ہم بارہ سے ایک کے درمیان کا وعدہ ہے اور ابھی ایسا ہی کوئی وقت میرے پاس ہوا چاہتا ہے اور براہ راست آپ کے ہورسکوپس الحمدللہ آج کے کمپلیٹ ہو چکے ہیں سنیے گا انجوائے کیو جائے گا اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں دیجئے گا کمیونٹی ٹیپ پہ ہم کوئی اچھی بات آپ کے لئے ضرور کرتے ہیں شیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ اسے اپریشیئر بھی کرتے ہیں اس پر اپنا فیڈبیک بھی دیتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے thank you so much to all of you یوٹیوب پہ سنتے ہوئے سبسکرائب کیجئے گا باقی تمام پلیٹفارمز جو ہم جلد ہی officially announce کر دیں گے ان پر آپ ہمیں follow بھی کر سکتے ہیں اور آپ کس حوالے سے description چاہتے ہیں وہ بھی بتائیے گا ہم اگر آپ کو اپنے سکیچل کے بارے میں بتا دیں تو ڈیلی ہم انشاءاللہ after midnight آپ کے ساتھ شیئر کر رہی دیتے ہیں ہفتہ وار ہمارا اتوار یا سنوار کو آپ کے ساتھ شیئر ہوتا ہے اور ابھی دوہزار چوبیس کا مختصر جائزہ جو میں نے پائپ لائن میں رکھا ہے تاخیر کا شکار ہو رہا ہے لیکن انشاءاللہ ضرور شیئر کریں گے آپ کے ساتھ وہ انہی دنوں میں آپ تک جو ہے وہ ضرور پہن جائے گا کہ ہم کیا کہتے ہیں دوست plus 923406248483 واتس ایپ پہ براہی رازت آپ ہوتے ہیں ہمارے ساتھ thank you so much to all of you بھائی جان کسی قسم کا کوئی رکاوٹ کوئی ہم پاگی پہ اور پاکستانی بھائی جان بھاگنے والی تو بات ہے نہیں کہیں پہ not a professional astrologer so ایک ہلکی پھلکی سے آپ کے ساتھ گپ شپ زندگانی کے حوالے سے اور ان معاملات کے حوالے سے ضرور رہتی ہے سبسکرائب کیجئے گا دعاوں میں آدھ رکھے گا پھر ملاقات تب تک کے لئے اللہ نبی واریس